امریکہ نے اوکانستان میں دائش کے ٹھکانوں پر سب سے بڑا بم گرا دیا تمام بموں کی ماں نامی 21,600 پاؤن وزنی بم کو نگرحال میں گرائے گیا امباد کا خدشہ ایٹم بم کے بعد سب سے تواقن بم کو امریکی فضائیہ نے پہلی بار استعمال کیا بم پھٹنے سے 300 میٹر تک کا گڑا پڑتا ہے نوری آباد پار پروجیکٹ کس کی ملکیت ہے؟ مانی ٹو نیوز نے پتا چلا لیا وزیر اعلی سن نے پلانٹ کو گیس نہ دینے پر گیس بند کرنے کی دھمکی دی نوری آباد پروجیکٹ اومنی گروپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں ہیں اومنی گروپ آسیب زرداری کے خاص دوست انور مجید کی ملکی ہے توبہ اور وفاق پھر آمنے سامنے وزیر اعلی سن کی گیس بندش کی دھمکی کے بعد بات اور بھی آگے پڑ گئی وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ کہتے ہیں پنجاب نے اگر سن کا پانی بند کیا تو خود دوب جائے گا ہم نے گیس بند کی تو ہمارا فائدہ ہوگا وفاق ان منصوبے کے پیسے نہیں دیتا جو سن کے پاس ہوتے ہیں وفاقی حکومت کو سن سرکار کی وارننگ کیا وزیراعظم نواز شریف آج جن میں آ کر جواب دیں گے وزیراعظم آج جبکاباد میں جلسے عام سے خطاب کریں گے تئی وفاقی وزراء بھی اس ساتھ ہوں گے وزیراعظم کی طرف سے جبکاباد میں ہیلتھ کارڈ سکیم اور اسپطاق کے منصوبوں کا اعلان متوقع وزیراعظم نے تنقید تھی گاڑی کپتان پر چڑھا دی سادھ رفیق کہتے ہیں اس ملک میں حسد اور جلن کے مارے کچھ لوگ ہیں ان کے لیے برنول کہاں زلائے شہرائے دستور پر تماشا لگا دیا دھرنے کی وجہ سے سی پیک دس ماہ تاکیر کا شکار ہوا فان صاحب ہم نہیں چاہتے آپ زائع ہوں اور آپ کو دھک کے پڑے انجاب میں تھانا کلچر کی تبدیلی کے تمام ترداؤے ہوا میں اڑ گئے اربو روپے لگا کر وردی کا رنگ بدلا لیکن پولیس کا سیاہ کردار نہ بدلا جا سکا نہور میں تھانا نصیر آباد پولیس کا معمولی جرم میں گرفتاد نوجوانوں پر بیمانہ تشدد مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے طلبہ کے درمیان درزادوں ان گستاخی کے الزام میں ساتھیوں کے تشدد سے ایک طالب میں انجاب حق دو زخمی ہو گئے صورتحال کشیدہ ہونے پر کانون آفیس کرنے والے اداروں کی بھاری نفری پہنچ گئی یونیورسٹی بند کر کے حاصلز خالی کروا لیے سیلچ آپریشن میں طلبہ سمیت کئی افراد گرفتاد لیٹرننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کی گمشدگی کا معاملہ نیپالی حکام نے حبیب ظاہر کو بھارت لے جانے کا قدشہ ظاہر کر دیا کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر نیپال میں نہیں ہے نیپالی پولیس نے پاکستانی سفارت خانے کو آگاہ کر دیا کہا نیپال میں ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا زندہ دلوں کے شہر میں معمولی بات پر آنکھیں نکال دینے کا اندھوناک واقعہ صفاق افراد نے نوی جباد کی تعلبن کو مبینہ طور پر لڑکی کو دیکھنے کی جرم میں اندھا کر دیا پھانا سندر پولیس گیم برکسی ملجم حنیف کو گرفتاری کے بعد چھوڑ دیا متاثرہ لڑکی کے والے دین غم سے نڈھال وزیرعالہ کا نوٹس چور پکڑنے والا کتہ خود چوری کراچی میں ایس ایس یو ہیت پونٹس سے کمان جس کا کتہ دو چور لے اڑے ایک لاکھ روپے مالیت کے شرد سوبرنگ کتے کی چوری کا مقدمہ عزیز بھٹی تھانے میں درچ مزفرگڑ کی صدر ہسپتال میں بلیوں کراچ رنخوار بلیوں کے حملوں میں دو کم سن بچے زخمی انتظامیہ نے واقعہ دبانے کی کوشش کی معاملہ میڈیا پر آئے تو وزیرعہ صحت نے ایم ایس کو موت کل کر دیا عملے کے دو دیگر عرقین بھی موت کل اداروں میں رابطوں کا فقدان خمیازہ کراچی کے شہری بھگتنے لگے شہریوں پر لاکھوں روپے کے غیر قانونی بلز تھوپنے والے کے الیکٹرک نے اندھا دھن لوڈ شرنگ بھی شروع کر دی ملباس ہوئی سردن پر ڈال دیا کل ایٹرک نے دھاوے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی بھی بند کر دی کراچی کو پانی فراہم کرنے والے سولہ پمپس بند کراچی میں مسائل کے حل کے لیے پاک سرزمین پارٹی کا دھڑنا نوے روز بھی جاری مولانا احترام الحق خانوی کا کیام کا دورہ مصطفہ کمال کہتے ہیں عوام کی حقوق کے لیے آخری سانس تک بھی احتجاج کرنا پڑا تو کریں گے کراچی فرسلہ پر دھڑنے میں شہری سنگھ حکومت کا علامتی جنازہ لے کر بھی پہنچے کراچی کی موڈل کالونی میں پندرہ سال کی صدرہ کو کس نے زندہ جلایا لڑکی غیرت کے نام پر قتل ہوئی یا ذاتی رنجش کا شکار ماں ماہل نہ ہوا ورسہ لاش لے کر لڑکانا چلے گئے تا حال واقعی کا مقدمہ بھی درج نہ ہو سکا قاری پاکستان سیزن ٹو کے آڈیشنز کا سلسلہ جاری کوچ اپرس لب میں آڈیشنز میں بڑی تعداد میں قاری حضرات کی شرکت ممتاز قاری سید صداقت علی نے جج کے فرائز انجام دیئے ججز نے لاہور میں ہونے والے مقابلے کے لیے چھے قاری حضرات کو منتخب کیا چین کے صوبے عام میں مچھریاں پکڑنے کا میلہ سجائے گیا ہزاروں مچھرے نیلی دریاء پر امد آئے مقابلہ شروع ہوتے ہی بڑی تعداد میں مچھرے دریاء میں کھوٹ پڑے کسی کے ہاتھ کیا تشاہی تو کسی نے دس کلوگرام وزنی بڑے سر والی مچھری پکڑ لی اور لاہور میں رنگ آرنگ فیشن شو اوبر مورنز نے اتنی ڈیزائنز کے دیدہ سے پنبوسا زیبتن کیے رام پر واک کر کے جلوے بکیرے اور حاضین سے خوبداد وصول کی